اسلام علیکم میں ہوں بابلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 کرپٹو مارکٹ میں جو دو میجر بڑے ایونٹس آنے تھے تیرہ اور چودہ دسمبر کو وہ آ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے اور نیکسٹ کیا موو لے گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کی جو پریڈکشن ہے وہ غلط ثابت ہوئی نہیں میرے بھائی میری پریڈکشن بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے آپ میری ویڈیو پہلے جا کے دیکھیں اس کو سمجھیں اور پھر مارکٹ کو آگے دوبارہ چیک کریں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دوں گا میری پریڈکشن کیسے ٹھیک ثابت ہوئی ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں چلتے ہیں ان کے پیٹو کے سکرین پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پی آئی کا جو نمبر ہے اگر جاتا ہے سیون پوائنٹ ون سیون پوائنٹ ثری سے نیچے جہاں پہ سی پی آئی جو کنزومر پرائیس انڈیکس ہے یہاں پہ اگر یہ سیون پوائنٹ ثری سے نیچے کا نمبر آئے گا تو مارکٹ پمپ کرے گی اور مارکٹ نے پمپ کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بی ٹی سی کا یہ جو پمپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ تیرہ دسمبر کو یہ پمپ وہی ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ایف او ایم سی کا جو فیڈ انٹرس ٹیٹ کا ڈیسیجن ہے اگر وہ آتا ہے فور پوائنٹ فائیو یا اس سے نیچے تو مارکٹ پمپ کرے گی اب یہ ہوا تھا چودہ دسمبر کو تو یہاں پہ بی ٹی سی کو آپ دیکھ لیں یہ چودہ دسمبر کو یہاں سے لے کے بی ٹی سی نے یہ دیکھیں پمپ کتنا کیا ہے یہ دیکھیں ثری پوائنٹ نائن اور یقین کریں یہ میری پرڈکشن کے بالکل مطلب اگزیکٹ میری پرڈکشن جائی تھی جو مارکٹ نے بیہیو کیا ہے فور پرسنڈ مارکٹ نے پمپ کیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایک پیڈ گروپ ہے بہت پاکستان کا مشہور پیڈ گروپ ہے انہوں نے جو سگنل دیا تھا وہ اٹھارہزار ساسو کا دیا تھا میں نے وہ سگنل نہیں دیا میں کیونکہ مارکٹ کی کنڈیشن کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ مارکٹ والٹائل ہوگی بڑے برے طریقے سے تو میں نے سگنل نہیں دیا میں نے کہا تھا کہ مارکٹ پمپ کرے گی اور وہ کہاں تک جا کے واپس آئے گی یہ کچھ نہیں پتا اچھا انہوں نے اٹھارہزار ساسو کا سگنل دیا تھا مارکٹ اٹھارہزار تین سو اسی یا نوے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واپس آگئی اب وہ لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں یا تو لاؤس میں یا پھر نو پروفٹ نو لاؤس کی ٹریڈ ان کی جو ہے وہ کلوز ہوئی ہوگی اچھا یہ فور پوائنٹ فائیو کا نمبر آیا فیڈ انٹرسٹ ریٹ کا اور بیٹی سی جو ہے اس نے پمپ کیا اور پھر نیچے آ گیا دوبارہ اسی جگہ پہ آلموسٹ آ کے کلوز ہو گیا مطلب زیرو پوائنٹ کچھ ایک دو پرسنٹ میں امپروومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی وہ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا یہ ایسا کیوں ہوا سمجھیں اس بات کو کنزومر پرائس انڈیکس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہے سیون پوائنٹ ون ابھی بھی یہ نمبر بہت بڑا ہے یہ نمبر ابھی بھی نیچے آنے کی ضرورت ہے مزید پہلے سے یہ نیچے ضرور آیا ہے لیکن پھر بھی سیون پوائنٹ ون پرسنٹ بھی جو ہے نمبر یہ کافی بڑا نمبر ہے ابھی یہ دو تین چار پرسنٹ پہ اگر ہوتا تو مارکیٹ میں کنڈیشن اور زیادہ بہتر ہو سکتی تھی اب یہاں پہ پہلے جو نمبر چل رہا تھا فیڈ انٹرسٹ ریٹ جو ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ تھا 4% ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ ہو گیا ہے 4.5% یہ بلکل ماننے والی چیز ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ 4.5% ہی ہوگا اور اگر ایسا جو سوچا جا رہا ہوتا ہے ویسا ہی اگر ہو جائے تو مارکیٹ پمپ کرتی ہے لیکن ہوا تو یہ ایک انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھ گیا سمجھا رہی نا میری بات کی کہ اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس سے کم ہوتا تو مارکیٹ زیادہ پمپ کرتی اور وہاں پہ سٹیل ہو جاتی بلکل سٹک ہو جاتی اوپر جا کے لیکن ابھی کیا ہوا مارکیٹ اوپر گئی تو سہی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ تو بھائی میرے بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ امپرووو ہی ہوا ہے نا بڑھا ہی ہے نا بہتر تو نہیں ہوا اچھا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ہمیں پھر بھی ایک پینک دوبارہ سے بنتا ہوا نظر آئے اور میں نے آپ کو جو بتایا تھا میں نے کہا تھا ایس این پی فائی وینٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بیریش پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ میں جو خبر آتی ہے اس خبر کی وجہ سے یہ پیٹرن یہ کینسل ہو جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ ٹوٹ کے مارکیٹ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے یا بہت زیادہ نیچے گر جاتی ہے یہ بلکل پوسیبل ہے لیکن جہاں پہ پیٹرن ٹوٹا ہی نہیں ہے جہاں پہ پیٹرن بلکل ایکزیکٹ اپنا جو ایکشن ہے وہ فالو کر رہا ہے تو یہاں پہ ایس این پی فائی وینٹ جو ہے وہ نیچے گرنا شروع کر دے گا آج سے کوئی ایک دو دن کے انتر انتر امید ہے کہ یہ نیچے گرنا شروع کر دے گا اچھا یہاں سے اگر کچھ حد تک کنسولیڈیشن ہوتی بھی ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہے مثال کے طور پہ تو پھر بھی مارکیٹ نے نیچے گرنا ہے یہ جب پیٹرن بنتا ہے نا تو یہاں تک مارکیٹ نے آنے ہی آنا ہے ٹھیک ہے یہ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نیس ڈیک کو آپ دیکھیں نیس ڈیک کا پیٹرن جو ہے وہ بیریش تھا اور دیکھیں کتنی گیپ آپ کے ساتھ اوپننگ ہوئی ہے یہاں پہ مارکیٹ کلوز تھی اور یہاں سے جا کے اوپن ہوئی ہے مارکیٹ تقریبا 3.67% کی گیپ آپ کے ساتھ مارکیٹ اوپن ہوئی تھی لیکن ہوا کیا مارکیٹ واپس آ کے اس نے 1% کے اوپر جو ہے وہ بند ہو گئی دوبارہ کیا ہوا مارکیٹ جو ہے وہ اسی جگہ سے اوپن ہوئی ہے گیپ ڈاؤن کے ساتھ ہی تھوڑی سی اور پھر جو ہے وہ مارکیٹ اس سے بھی نیچے 0.2% آ کے کلوز ہوگی تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ڈالر کا جو انڈیکس ہے آپ اگر ڈالر کے انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک بولیش پیٹرن ہے اس پیٹرن کو لوگ بھولے نہیں ہیں وہ جو دو ایوینٹس ہوئے ہیں ان کی وجہ سے جو پمپ آنا تھا وہ آرزی طور پہ آیا اور وہ ختم ہو گیا اب پھر سے مارکیٹ جو ہے وہ چارٹ پیٹرن کے اوپر چل رہی ہوگی کتنے دن ایسا چلے گا کنزومر پرائس انڈیکس کو دیکھیں تو اٹھائیس دن ابھی اور کوئی ریپورٹ کنزومر پرائس انڈیکس کی نہیں آنی اگر آپ دیکھیں ایف ایم سی کو تو یہ اٹھالیس دن تک کوئی ریپورٹ نہیں آئے گی مطلب کہ ایک مہنہ ایک مہنہ لگے گا جو ہے سی پی اے کی ریپورٹ آنے میں اس کے بعد ایک ہمیں پمپی جا ڈمپ دیکھنے کو ملے گا چھوٹا سا اس کے بعد کیا ہوگا ایف ایم سی جو ہے وہ اٹھالیس دن کے بعد مطلب سوے مہنے کے بعد پھر سے ایک ریپورٹ آئے گی جس کے بعد جو ہے مارکیٹ پمپی جا ڈمپ دوبارہ کرے گی ڈالر جو ہے وہ اوپر جائے گا نیچے آئے گا اور بریک اوپر کی درف کرے گا یہ میں نے یہاں پہ کچھ ایسا آپ کو بتایا ہوا ہے اس کو میسے ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی کرپٹو کی سائٹ کرپٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو دو آپ کو کینڈلز گرین نظر آ رہی ہیں بس یہ پمپ آنا تھا یہ پمپ آ گیا اب دوبارہ کیا ہوگا پیٹرن فولو ہوں گے ٹھیک ہے یہ پیٹرن بی ٹی سی کا جو ہے یہ فولو ہوگا اگر ایس این پی فائی وینڈڈ نیچے گرتا ہے نیس ڈیک نیچے گرتا ہے تو ہمیں بی ٹی سی بھی نیچے گرتا ہو نظر آئے گا تو ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ کے اندر آپ بالکل بھی ابھی بائنگ میرے کہنے کے اوپر آپ مت کیلئے میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ بائنگ کر لیں تو نہ کی جئے بھئی باقی آپ خود اپنا نیلسز کریں اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مارکیٹ میں ابھی بہتری آ سکتے کیونکہ آرثر آئیز کا ایک آیا ہے آرٹیکل اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بی ٹی سی کے جو مائنرز ہیں یا جو اس کے علاوہ فرمز ہیں جو لینڈنگ بیروئنگ پلیٹ فرمز ہیں ان کے پاس اب مزید بی ٹی سی ہے ہی نہیں سیل کرنے کے لیے سورسز نہیں ہے مارکیٹ کے لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو چارٹ پیٹرن ہے نا ان کی وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑی بہت گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ پوسیبل ہے بالکل اور چارٹ پیٹرن کو دیکھ کے کوئی بھی بندہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بی ٹی سی کا جو پیٹرن ہے کیونکہ ہمیں چھے دفعہ ایسا پیٹرن دیکھنے کو ملا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے دفعہ چھے دفعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ پیٹرن پہلے بن چکے ہیں اور اس پیٹرن کے بعد مارکیٹ ہمیشہ نیچے گرتی ہے اب دوبارہ نیچے کتنا گرے گی یہ کوئی اچھے طریقے سے پرڈکشن تو نہیں دے سکتا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ کم سے کم چودہ آزار تیرہ آزار کے اراؤنٹ گر کے دوبارہ سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایک باٹم ہوگا میرے حساب سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ میرا نیلسیز ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے میں جو اپنی انویسٹمنٹ کروں گا میں چودہ آزار آٹھ سو سے لے کے بارہ آزار آٹھ سو کے درمیان میں کروں گا یہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جا سکتا کیونکہ یہاں پہ چارٹ بلکل نیوٹرل ہے یہاں پہ کوئی چارٹ پیٹرن ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کریں اگر بٹکوین گرہ تو اتھرین بھی گرے گا بٹکوین پمپ کرے گا تو اتھرین بھی پمپ کرے گا یہ بٹکوین کے ساتھ ہی لنک ہو کے چلے گا کیونکہ اس کا کوئی الگ چارٹ پیٹرن ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا موونگ ایورج کی بات ابھی ہم اس ویڈیو میں نہیں کریں گے کیونکہ ہم صرف چارٹ پیٹرن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ 1290 کے اوپر اتھرین جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اور امید کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی سپورٹ لے کے اتھرین تھوڑا بہت اوپر جائے گا اور اس کے بعد پھر سے یہ بٹی سی کو دیکھتے ہوئے یہ ایکشن لے گا سولانا کو اگر ہم دیکھتے ہیں سولانا کے اندر ہمیں ایک بولیش پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ یہ پیٹرن اس طرح سے بریک آؤٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ سولانا کے اندر ہمیں تھوڑا بہت کچھ پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ 20% کی پروفٹ لینا چاہتے ہیں سولانا کے اندر تو آپ اس جو ہے بریک آؤٹ کا ویٹ کریں اگر یہ بریک آؤٹ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور ری ٹیسٹ بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ اوپر جا کے نیچے آ جائے یہ ری ٹیسٹ ہو جائے اور پھر اسے یہاں پہ جاتا ہے اگر تو آپ تقریباً 15% کے لیے 20% کے لیے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں تھوڑا سا رسک کی ضرور ہوگا کیونکہ سولانا کے سپورٹر اب مارکیٹ میں نہیں ہیں جو ایف ٹی ایکس ہے سولانا کا بہت بڑا جو سپورٹر تھا وہ اب مارکیٹ میں نہیں ہے ڈوج کوئن کو دیکھیں تو ڈوج کوئن کے بارے میں مجھ سے بہت سارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ ڈوج کوئن کا نیکسٹ کیا سین ہوگا تو ڈوج کو میں اگر پکڑوں گا تو میں آپ کو یہاں پہ ایک ہوریزنٹل لائن لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ 0.059 سے پہلے میں ڈوج کوئن کو بلکل ہاتھ بھی نہیں لگانے والا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوج میں ایک پمپ آیا ہے اور یہ آرٹیفیشل پمپ ہے یہ ٹیمپریری پمپ ہے اس کو ہم مطلب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ایلون مسک کی وجہ سے جو پمپ آتے ہیں وہ اسی طرح سے گر بھی جاتے ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پمپ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا تھا تو دوبارہ سے مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ گرنے کے چانسز جو ہیں وہ بلکل ہیں 0.059 تک اگر یہ واپس گرتا ہے تو میں وہاں پہ انٹری لوں گا ادروائز میں جہاں پہ ڈوج کے اندر انٹری نہیں لینے والا امید کرتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ کی اپ ڈیٹ تھی آپ کو اس سے نیکسٹ مو کا کچھ نہ کچھ آئیڈیاز لازمی ہو گیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ازار ضرور کریں ٹیلگرام کے اوپر سگنل تب دینا شروع کروں گا جب بیٹ کوئن بارہ زر آٹھ سو سے لے کے چودہ زر آٹھ سو کے درمیان میں چل رہا ہوگا تب ہر کوئن کے سگنل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹیلگرام گروپ کے اندر ابھی اپ ڈیٹ دینا بلکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ لاز ہونے کے چانسز زیادہ ہے اور میں بلکل آپ کے لاز کروانے کے لیے نہیں بیٹھا میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں بن سکتا تو میں آپ کو سگنل بھی نہیں دینا چاہتا جو پہلے سگنل دے رہے ہیں وہ آپ کے بیڑے گرک کر رہے ہیں میں صرف آپ کو ایڈوکیشن دینے کے لیے بیٹھا ہوں میں ایڈوکیشن دوں گا میرا یہی کام ہے ملتے ہیں نیکچو ڈیوندہ ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ